السلام علیکم سٹوڈنٹس ورکم بیک تو آور یوٹیوب چینل ہوپس و آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو ہماری انسلز کی ویڈیو ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے کال سوالات کیا تھے قویسنز والی ویڈیو پہ اس چینل پہ یا پھر اس سیکنڈ چینل پہ اب تمام سٹوڈنٹس کے سوالات کا جواب دیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس پیج کو فالو نہیں کیا اس کو فالو کرنے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری آنے والی تمام تیرہ ایمیشنز کی سکالشپس کی جوپس کی اپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنسکے سٹوڈنٹس اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو آپ نے اس ویڈیو میں سوال نہیں کرنا بلکہ ابھی اسی چینل پہ جو میں کوئیسٹنز والی ویڈیو شیئر کرنے گا اس میں جا کے آپ نے اپنا سوال کرنے اور اس کا رپلائی کل آپ کو اسی ٹائم مل جائے گا باقی جنسٹوڈس نے کال سوالات کیے تھے آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے نمبر پر بات کریں تو دیسی منڈے کے نام کی آئیڈی ایس نے سوال کی اثر جی ایمیننگ کی سیکنڈ ایمیلیس کب لگے گی سونٹس اکارڈنگ کو شبور تو آپ کی جو نرسنگ کی سیکنڈ ایمیلیس تھی وہ کل ڈسپلی ہوئی تھی لیکن نہیں ہوئی تو امید ہے ایک دو دن کے اندر ہی آکھ جو ایمیننگ کی سیکنڈ لسٹ ہے وہ ڈسپلی کر دی جائے گی اس کے بعد مزید سوال کے اثر الیکشنز کی وجہ سے جواننگ یا کلاسز لیٹ بھی ہو سکتی ہیں کیا سورس آپ کی جو جواننگ ہے گواننگ کے سیشن کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے اس کے بعد مزید سوال کے سب مٹ کروانے ہیں اگر آپ پھر لگج بھی لے کر جانا ہے سوچ چاست آپ نے جوانی کو دینے جانے ہے اپنا سمان لے کے نہیں جانا جب آپ کی کلاسی شروع ہوگی اس وقت آپ نے اپنا سارا سمان لے کے جانے تو خیلال آپ نے اپنے ڈاکمرز لے کے جانے ہے نو سو آٹھ مارکس اینی چانس سوچ کچھ بھی ہو سکتا ہے نو سو داس پہ بھی میرے ڈک سکتا ہے نو سو پندرہ پہ بھی اور نو سو پانچ پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ امید اچھے کی رکھیں اس کے بعد مزید سوال کے اثار نو سو پانچ مارکس اینی چانس ان ایل اچوی اس کے بعد مزید سوال کیا ہے ایل اچوی کی میلیس کب لگے گی سوچ الیکشن کے بعد ہی آپ کی ایل اچوی کی میلیس ڈسپلی ہوگی اس کے بعد امیزنگ ٹرکس کے نام کی ایڈی ایس نے سوال کیا ہے ایل اچوی چانس تو بہت کام میں آپ کے کیونکہ آٹھ سو نوے سے عباب بھی ہوتا میری ڈس کا ہر سال چودری سمیع اللہ نے سوال کی اسلامی یا یونیورسٹی میں ایک کے کیمپس سے دوسرے کیمپس میں مگریشن کا پراسس بتا دیں چودری سمیع اللہ اس میں جو ہے میرے خیال میں آپ کی مگریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو جدھر آپ نے ڈمیشن لیا آپ ادھر ہی ڈگری کریں گے مزید سمیع نے سوال کیا تھا جو انہیں ایمپرومنٹس کے پیپرز دیئے ہیں جب ان کا ویریفائی ہوگا تو ان ویلیڈ آئے گا کیونکہ جب اپلائی کیا تھا تو پرانے کی بیس پہ کیا تھا لیکن اب نیو جو ہے وہ آ گیا ہے تو پرانے ان ویلیڈ ہوگا آپ تو نیو ہی سمیع کروائیں گے کیا سونس آپ کے پاس جو ریزلٹ کارڈ ہیں جو آپ نے اپلائی کرتے لگ سے اپنے انجن نمبر پوٹ کیا تھا وہ ہی ریزلٹ کارڈ آپ نے لے کے جانا ہے بہتر یہ یہ دونوں ریزلٹ کارڈ آپ نے لے جائیں ورنہ آپ کا جو آپ نے اپلائی کیا تھا جن مارکس کی بیس پہ وہ اپنے آپ کے پاس ریزلٹ کار لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد پنجابی گیمرز نے سوال کیا ہے لوکمرز کی ساری آٹھ کپیز کو اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے یا صرف ایک ایک کپی کو سونس آپ کی ساب کپیز کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے اٹیسٹ کا جو پرس ہے یہ بہت لازمی ہے اس کے بعد مزید سوال کیا ساری میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ جب ہم جوانی دینے کے لیے جائیں گے تو ہمارے پاس ہونے یہ ضروری ہے میڈیکل ڈی ایسٹ کیو سے کروانا ہوتا ہے یا کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں میڈیکل میں کس چیز کا ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے گرینلی گائر کارڈ میں سٹونٹس آپ جو ہے وہ ڈی ایسٹ کیو ہسپیل جائیں گے جو بھی آپ کا سٹی ہے ڈی ایسٹ کیو یا ڈی ایسٹ کیو جو بھی آپ کا جو ہے وہ ڈسٹک لیول کا ہسپٹال ہے یا تحصیل لیول کو در جائیں گے تو آپ نے گورنیمنٹ ہسپیل سے ہی اپنا جو میڈیکل فٹنس سیٹیفکیٹ ہے وہ بنوانا ہوتا ہے تو آپ ان سے کہیں گے کہ ہم نے سیٹیفکیٹ بنوانا ہے تو وہ آپ کو ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو جتنے بھی وہ ٹیسٹ رکمنڈ کریں گے وہ آپ ٹیسٹ کر واقعیم کو ریپورٹ دیں گے پھر وہ آپ کا سیٹیفکیٹ بنا دیں گے تو یہ جو آپ کیا ریپورٹ ہے میڈیکل فٹنس کی میڈیکل ٹیسٹ کی یہ آپ کی لیڈیکل خیال کے لیے لازمی ہے باقی نرسینگ نے ہی جواب جوانے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے اس کے بعد شروع نے سوال کیا لیڈیکل سوڑکی لگیں گی لگیں گی بھی کہ نہیں سمجھ سے لیڈیکل سوڑکی لگے گی لیکن جاب نرسینگ کے المشن کلوس ہو جائیں گی اس کے بعد لسٹ لگے گی ایلی چانس فار نو سو داس پلاس سنوہست ہے عمور نے سوال کیا سمجھ چانس فار نو سو داس تاک ہو سکتا کہ میرٹ آ جائے کیونکہ جو اس کی لاس لسٹ لگی ہے مورننگ کی پہلی میلس لگی اس میں میریڈ نو سو چوبیس تک آگئے تو کچھ بھی ہو سکتے امید اچھے کی رکھیں کہاں نیکسٹ میریڈ کہاں تا پہ جائے گا سر بی ایسن کا صورت امید ہے داس نمبر جوہاں منیمم ضرور ڈکریز ہوگا میرے دیکھنے میں سر اریجنل ریزلٹ کار نہ ہو تو ایڈمیشن کیانسل ہو جاتا ہے یا نہیں اسٹرونس ایڈمیشن آپ کو وہ دیں گے ہی نہیں نمبر یونس نے سوال کیا کہاں تک جا سکتا ہے اس وقت مجھے اجاز نہیں ہے جہاں پر اس کا میریڈ روکا ہے ایوننگ کی فسٹ میلس میں دس پندرہ نمبر اس کا میریڈ ڈکریز ہوگا اس کے بعد مزید اسٹرون نے سوال کیا جواننگ کب تک ہونی ہے پلیز بتا دیں اس فرنس آپ کی جواننگ شروع ہو چکی آپ کو میسجز جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ اپنے نمبر کو ایکٹیو رکھیں بکایا جس کالج میں آپ نے جو اپنی جواننگ دیتی اگر سے کال بھی آ رہی ہے پی ایچ ایف کی طرف سے بکایا جو آپ کے جو میسجز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد سلیپی براؤن بیئر نے سوال کیا ہے سارے جواننگ کی الیکشن سے کوئی کنسان تو نہیں یا مطلب جواننگ لیٹ ہو گئی یا پہلے ہی ہوگی جواننگ آپ کی شروع ہو چکی ہے جواننگ کا جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے شروع کر دی ہے مورننگ کے سیشن گی اس کے بعد مزید سوال کے سارے میں نے بی ایس انرسیگ پر اپلائی کیا تھا میرا نام کسی بھی کالج میں انٹرن نہیں ہو رہا میرے نو سو تر تالیس ہے کیا میرا نام آ سکتا ہے ایفنی کی لسٹ میں اس میں نہیں آیا کیا کوئی چانس ہے آنے کے سوال اگر آپ نے حساب کالجز میں اپلائی کیا تھا تو آپ کا ممیرٹ جو ہے وہ بند جائے گا نو سو تر تالیس نمبر اچھے نمبر ہیں آپ کے آپ سے کم نمبر ہو آ لگا جو نام ہے وہ الیکشن کالجز میں آ چکا ہے مورننگ میں تو آپ کا بھی چانس ہے ایفننگ میں بھی کوئی سوال کا نام آ چکا ہے نو سو تیس پینتیس پر ہوں گا تو آپ کا بھی آنا چاہیے تھا نام تو آپ چیک کریں لسٹوں میں آپ کا نمبر آ چکا ہوگا اس کے بعد مزید سوال نے سوال کیا سر کے اٹیسٹیڈ کرنا ضروری ہے دوکمنٹس کو جی ہیں سوال آپ کے دوکمنٹس اٹیسٹیڈ کرنا ضروری ہیں اس کے بعد مزید سوال نے سوال کیا سر اگر اریجنل ریزلٹ کارڈ گم ہو جائے تو سات آئیڈی کارڈ بھی سوال سے اس کے اگر آپ کو ایڈیمیشن نہیں ملے گا تو آپ جالد جالد اپنا ریزلٹ کار جدھر بھی آپ نے رکھا تھا اسے یاد کریں اور اسے تلاش کریں اس کے بعد مزید سوال کیا سر فیزیکل تھیراپی کے ایڈیمیشن کب اوپن ہونے ہیں وسیم لشاری اسٹور اس کے حوال سے مجھے پتہ نہیں ہے پنجاب پنجاب میڈیکل فکالٹی کے لیفرنڈ پروگرام سے ان میں آپ چیک کریں کہ اس کا ایڈیمیشن ہو چکے ہیں یا نہیں ہوا کیونکہ اس میں میڈیکل کے ٹاپ لیورڈ کے پروگ ایڈیمیشن ہوا چکے ہیں تو اس کو جا کے آپ چیک کریں تو اس کے حوالے سے مجھے کنفرم آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کب ہو سکتے ہیں کہ کب ہوں گے کیونکہ آپ کی پنجاب میڈیکل فکالٹی کے زیادہ جو میڈیکل کی پروگرام زیم کی ایڈیمیشن ہو چکے ہیں تو اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو مسئلوں سے آپ سے ایڈیمیشن شیئر کرنی تھی اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں جو آج ہی میں نے اس چینل پر کوئیسن والی و خدا حافظ